پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کچھ کرنے کے لیے بتا دیجئے کہ حضوری کی کیسی ادھاتی ہو جائے بہت چکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انڈیا جا رہی ہیں طلعت ماز اللہ تعالی آپ کا جانا قبول منظور فرمائے اور انڈیا سے آپ حرمائے شریفین کے لیے تشریف جا رہی ہیں طرح کہ وہاں پر بلاوہ آ جانا اور لبیک کا قبول ہو جانا ہی بس سمجھے سب سے بڑی حضوری ہے کیونکہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا اپنے حبیب کی گھر میں جانے کا موقع دے دیا تو بس اس سمجھے کہ بہت بڑی نعمت عظمہ آپ کو نصیب ہو گئی اور انشاءاللہ جب دربار میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ خود ہی آداب بھی انشاءاللہ آپ کے قلب و جان میں ڈالیں گے سب سے بڑا عدب تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ محتاج بن کے اور عقیدت بن بن کے چلے اور جب جو ہے وہ اعرام کی بعد کسرت سے تلبیہ کا وید رکھیں یہ کسرت سے وید رکھیں اور جب مدینہ تعیبہ کا ارادہ ہو تو کسرت سے صلی اللہ علیہ وسلم کا وید رکھیں تو یہ دو چیزوں کی پابندی کریں اور باقی جو آقام شریعہ ہیں مناسی کا جو بھی طریقہ عمرے کا وہ سب اسی طریقے سے آبادہ کریں بلکہ پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے تو اس کے لئے کوئی دعا آپ پہلے سے متعین کر کے جائیں کہ یہ دعا میں نے مانگنی ہے تو وہاں پہنچتی وہ دعا مانگیں جیسے آپ کے لئے حضوری کا مقام آپ کو چاہیے تو آپ یہی دعا مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے تیرے اور تیرے حبیب کی حضوری کا مقام چاہیے تو بس یہ تصور کر کے آپ دعا مانگ لیں کہ حصولی کا مقام تو حاصل ہے ہی صبح شام کس بھی علم کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں چیزیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن یا اللہ حضوری کا بھی مقام چاہیے تو بیت اللہ کو دیکھتی آپ حضوری کا مقام مانگ لیں تو بس وہ ایک بہت بری نعمت وہ نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ سب راستے آسان ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور مختلف قابر نے مختلف انداز سے دعائیں کی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے جب جو ہے وہ پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑھی تو آپ نے مستعبود دعوات ہونے کا موقع مانگا کہ اللہ مجھے مستعبود دعوات بنا دیں کہ جب بھی جو چیز تُس سے مانگا کروں وہ مل جائے کرے تو لہذا اللہ نے ان کو وہ مقامتہ کیا حاجی مزاد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ شیخ الطائفہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتے دعا مانگی یا اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں آپ مجھے مل جائیے بس تو یہ مانگا اور واقعی مل گئے اور ان کا جو ہے پھر پورے چار دانگ آلم میں ڈنکا بجا کہ شیخ الارولہ جم بنے اور اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا وہی پہ جنت المالہ میں مکہ ہی کے اندر اللہ نے مہاپرون کو آرام کی جگہ دے دی اور وہی پہ آرام فرما رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو مانگیں گے ملے گا تو اس انداز سے آپ یہ چیزیں کریں انشاءاللہ سارے آداب اور جو ہے وہ عقیدتوں کا سیرہ بہترین عطا کریں گے اللہ بہت شکریہ حضرت